نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے اس چینل گرور دھرمارت پر دوستوں یدی آپ بھی اپنی لائف میں کچھ نیا سیکھنے کی چاہ رکھتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں دوستوں ہم سب کو پتا ہی ہے کہ ساون ختم ہونے جا رہا ہے اور ساون کا یہ آخری بدھوار تیس اگست کو پڑھ رہا ہے تو دوستوں آخری بدھوار کو یہ اپائے کر کے بن جائیے دھنوان دوستوں بدھوار کے دن یہ چیز کھانے سے لوگ جلدی بنتے ہیں دھنوان اور یہ بات دوستوں شت پرتیشت سچ ہے دھنوان کے ساتھ ساتھ ایسے ویکتی کی بدھی بہت تیور ہو جاتی ہے انہیں جلد ہی سفلتہ ملتی ہے اور جس بھی کشیتر میں جاتے ہیں انہیں بلکل ہی سفلتہ ملے گی اور دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوتی ہے دوستوں یدی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھروسہ نہیں ہوگا کہ ایسی کونسی چیز ہے کھاتے ہیں تو لوگوں کی دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوتی ہے دوستوں پوری اور خاص جانکاری اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس لیے اس ویڈیو کو آپ کو پورا عوشہ دیکھنا ہے دوستوں کہاوت ہے نا کہ جیسا کھائے ان ویسا رہے من ان کا ہمارے جیون میں محتوپون ستھان ہے دوستوں اس لیے کسی کوئی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے کھائے ان ویسا رہے من ان تو دوستوں ان کا ہمارے جیون میں بہت بڑا محتوپون ستھان ہوتا ہے ان کہیں نہ کہیں یہ ہمارے من پر اوڑجا کا پربھاو ڈالتا ہے دوستوں بودھوار کے ہی دن کیوں کھانا چاہیے ان چیزوں کو جس سے ہمارے جو ہے جیون میں پربھاو پڑے گا تو دوستوں بودھ کا مطلب ہی سمجھ لیجئے بودھ کا مطلب ہوتا ہے بودھ ہی اور بودھ ہی کے دیبتہ کون ہے بھگوان گانیش جی بودھ کے پربھاو کے بارے میں ابھی تک نہیں جانتے ہوں گے تو اس ویڈیو کو دھیان سے اس ویڈیو میں بتانا چاہوں گا بودھ کے پربھاو کے کارن ہمارے جیون میں کیا گھٹت ہوتا ہے دوستوں اس لیے سبھی لوگوں کو کہنا چاہوں گا شنی سے بھی زیادہ شنی سے بھی زیادہ کرور اور شنی سے بھی زیادہ خطرناک کہے گئے ہیں بودھ گرہ کے پربھاو ادھکتر لوگ شنی مہاراج کو بھی کوستے ہیں کہ شنی کے کارن ہمارے جیون میں یہ پریشانی چل رہی ہے دوستوں سب سے بڑا آپ یہی گلتی کر بیٹھتے ہیں جن کے جیون میں جن کے کنڈلی میں جن کے بھاگیے میں بودھ کمزور ہو ایسے ویقتی بھی سفل ہو ہی نہیں سکتے ہیں تو بودھ کے کچھ دشپربھاو جیسے کہ یدی آپ کے بودھ کمزور ہوتے ہیں دوستوں آپ کو چھوٹی چھوٹی جگہ پہ جاتے وہاں پہ درگھٹنا ہونا شروع ہو جاتے ہیں درگھٹنا ہونا بہت ہی بات ہے اور لوگ شنی دیو مہاراج کو کوستے ہیں کہ شنی کے کارن ہی یہ ہمارے جیون میں دورگھٹنا ہو رہی ہے پریشانی آ رہی ہے دوستوں بودھ کے کارن ہی درگھٹنا ہوتی ہے اور تنترکریہ جنہیں تنترکریہ اتیادھک لگتی ہے منتر وغیرہ لگتے ہیں تو انہیں ٹوٹ کے اتیادے جن پر اتیادھک وار ہو رہی ہے سمجھ جانا بودھ گرہ ان کی کنڈلی میں بہت ہی کمزور ہے جن کی کنڈلی میں بودھ گرہ کمزور ہوتے ہیں انہیں ویبھن پرکار کی تنتر بادھا نانا پرکار کی کریا ایوام ترہ ترہ کی تانترک پریوگ ان پر ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یدی آپ کا بودھ کمزور ہو تو بودھی اور ویویک یہ دونوں نشٹ ہو جاتے ہیں رہیں گے بہت سارے کام ہی بلکل ہی وہ نبے پرسنٹ میں آ کر کے رک جاتے ہیں اور جس کام کو کرنے کے لیے جاتے ہیں جس بھی کشیتر میں جاتے ہیں چاہے پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی میں من نہیں لگتا کام میں من نہیں لگتا نانا پرکار کے آپ کے جیون میں کشت آتی ہے تو یہ بودھ کے ہی کارن ہوتی ہے یہ ویویک ایوام بودھی کو نشٹ کر دیتا ہے اور یہ سبھی پرکار کے کاریوں میں اووروڈ اتپن کرتے ہیں سنکٹ اتپن کرتا ہے دوستوں یہ بودھ کی کچھ کو پربھاو ہے اور یہ سروت رہانی کرتا ہے جہاں پہ جائیے جنس بھی کام کو کرنے کے لیے جائیے جیسے آپ سفلتہ کے لیے جا رہے ہیں کسی کارے کے یا پھر پڑھائی وغیرہ کریں وہاں پر بھی آپ کو اسفلتہ حاصل ہو جاتی ہے یہ بودھ کے کپربھاو کے کارن ہے تو اس ویڈیو کو آپ کو دھیان سے پورا دیکھنا ہے آج میں آپ لوگوں کو بودھ گنیش سمبندھی تتھا کونسی ایسی چیز ہے جسے کھانے سے بودھ اور گنیش سے دونوں مضبوط ہوتے ہیں ساری جانکاری بتاؤں گا یدی آج کے بڑے مس کر دیا تو ساری زندگی پچھتانا پڑے گا کیوں پچھتانا پڑے گا دوستوں کیونکہ آج کی جو جانکاری ہے آپ کے بھاگ آپ کی تقدیر یہ بدل کر کے رکھ دیں گے کیونکہ بھگوان گنیش جی کو منگلکاری سوروپ کہیں گے اور گنیش جی سے ہمیں شبھ لاب دھن دولت ردھ سدھی اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا دھیان سے سننا ساری جانکاری میں بتاؤں گا اور جن گنیش جی کو تینوں دیوی اتیانت کرتے ہیں جیسے کی مہالکشمی ماتا مہاکالی اور ماتا مہا ساراسواتی مہاکالی مطلب ہے دوستوں سویم ماتا پرواتی یہ تینوں کی ہی کرپا ملے بھگوان گنیش جی کو تو بودھ کا سوامی کون ہے تو گڑ کے سوامی بھگوان گنیش جی ہے اور گنیش کون ہے تو بھگوان گنیش جی پرثم پوجے دیو ہے جس کے پاس شبھ لابھ ردھ سدھنا نہ پرکار کی جتنی بھی بھوتک سکھ ہے یہ سب بھگوان گنیش جی کی ہی داس بنے ہوئے ہیں اور بھگوان گنیش جی پرثم پوجے نیئے ہیں اور بھگوان گنیش جی کی کرپا کے بینا آپ کسی بھی کشیتر میں جائیے بلکل ہی آپ کو سفلتا نہیں ملے گا دوستوں ہم گھر میں جب بھی پوجہ انوشتھان کراتے ہیں تو بھگوان گنیش جی کی ہم سپاری سے یا پھر گوبر کے کنڈے سے یا پھر گوبر سے ہم سب بھگوان گوری گنیش کا نرمان کرتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ گنیش کا ہمارے جیون میں بہت زیادہ مہتوپورن ستھان ہوتا ہے تو دوستوں بدھ گرہ کو کیسے بلوان کریں یہ پرشن آپ سب کے من میں آ رہا کی بدھ گرہ کو کیسے بلوان کریں جس سے ہم دھنوان بنے گنوان بنے جیون میں سب ہی پرکار کے بھوتک سکھ کی پرابتی ہو اور بھگوان گنیش جی کی بھی کرپا ہمیں پرابت ہو جنہیں بھگوان جی کی گنیش جی کی کرپا مل جاتے ہیں انہیں ماتا پاروتی اور بھگوان بھولینات جی کا سوطح آشیرواد مل جاتے ہیں تو دوستوں بدھ کو بلوان کرنے کے لیے آپ جو ہے سواثتھک پہن سکتے ہیں کون سے سواثتھک پہنا ہے سواثتھک چاندی کی ہونا چاہیے چاندی کی سواثتھک کو کی رس میں پانچ گھنٹے کے لیے ڈوبا کر کے رکھنا ہوتا ہے اسے چاندی کی جو سواثتھک ہوتی ہے وہ جاگرط ہوتی ہے ارثات اس کی سنسکار ہوتی ہے دودھ جو گھاس ہے یہ بھگوان گنیش جی کی ہی سوروپ کہہ گئے ہیں تو سواثتھک کی جو ہے چاندی کے سواثتھک آپ پہنتے ہیں تو دوستوں اس کا بینیفٹ یہ اور زبردست فائدے ہیں کیا فائدے ہے کہ آپ کی بدھ گرہ مضبوط ہوتے ہیں بھگوان گنیش جی کے آشیرواد پرابت ہوتا ہے ماتا پاروطی اور بھولینات جی کا بھی آشیرواد ہوتا ہے اس کے پیچھے کارن سنیے تو چاندی کی ہی سواثتھک کیوں پہنے تو دوستوں چاندی چندر کا دھاتو ہے ارثات آپ نے دیکھا ہوگا جو چندرما ہے یہ چاندی کی دھاتو چندرما کا پرتیق ہے اور بھگوان بھولینات بھی اپنی شکھا میں ارثات دوستوں اپنی جٹا میں ارث چندرما کی اپنی جٹا میں یہ جو دوستوں رکھے ہیں تو جو چندر ہے یہ شیطلتہ کا پرتیق دیوتا کہے گئے ہیں اور چاندی دھاتو یہ چندر کا پرتیق مانا جاتا ہے اور چندر دیو کے پتر تو دھیان سے سننا دھاتو ہے کسی اتپن ہوئی ہے ماتا پاروتی کی اسے رج کہا جاتا ہے ماتا پاروتی سے اتپن ہوئے تو ماتا پاروتی دھاتو ہونے کے کارن یہ بھگوان گنیش جی کو بھی اتینت پریہ ہے اس لیے دوستوں میں سبھی لوگوں کو کہنا چاہوں گا جو لوگ جن کے پاس بہت ہی پیسہ کم ہے رتن نہیں پہننا چاہتے ہیں بہت ہی نردھن ہے ایسے بھیکتی یدی اپنے جیون کو سفل کرنا چاہتے ہیں تو چاندی کے سوستک پہننا شروع کر دیجئے آپ کے دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوگا کنٹو ہم نے ویڈیو میں جس طریقے سے آپ کو اپائے بتائیں کسی اپائے سے آپ کو پہننے تب آپ کو جا کر کلاب ملیں گے کیا رکھنے سے ہمارے بھاگی کو گنیش جی اور بدھ گرہ بہت ہی تیزی سے بلوان کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا دھیان سے سن لیجئے تو دوستوں سے لوگ پوچھتے ہیں کہ گرو جی ایسا اپائے بتا دیجئے کی کیا رکھیں جس سے بھگوان گنیش جی کی ہمیں آشیروات پرابت ہو اور ہماری بدھ ہی کمپیوٹر جیسا فاسٹ ہو جائے ارثات ہمارے سوچنے سمجھنے کی کشمتہ تیور ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ جو ہرے رنگ ہے بھگوان گنیش اور ہرے رنگ جو ہے یہ بدھ گرہ کو سمرپت ہے تو دوستوں ہر ایک کلر کی رومال رکھتے ہیں یا پھر دکھ گھاس اپنے پاس میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں دوستوں دودھ گھاس بھی اپنا اس کا مہتوپورن ستھان ہے دکھ گھاس کا ہمارے جیون میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کا بہت بڑا مہتوپورن ستھان ہے جیسے کی پوڑا پاٹ میں دودھ گھاس کے بینا بھی آپ جو ہے دوستوں کوئی بھی پوڑا انوشتھان پورن نہیں کر پاتے دو گھاس کا پریوگ ہوتا ہی ہوتا ہے تو جس پرکار بھگوان گنیش جی پرثم پوڑنیے اسی پرکار دور گھاس کبھی ہمارے جیون میں بہت بڑا مہتوپورن ستھان ہے دودھ گھاس کو آپ اپنے پرس میں جاگریت کر کے رکھ سکتے ہیں اسے کس پرکار سے جاگریت کر گنیش جی کو پانچ دھوب گھاس آپ جو ہے چڑھا دیجئے اور اسے چڑھانے کے پسچات آپ جو ہے بھگوان گنیش جی سے دھن کی کام نہ کریں اپنے سدا پاس میں رہنے کی کام نہ کریں اور پھر اس دودھ گھاس کو آپ اپنے پرس میں رکھیں تو جہاں بھی جائیں دودھ گھاس آپ کے پاس میں رہیں گے تو یہ بھگوان گنیش جی کی آشیرواد رہیں گے آپ چاہیں تو ہرے رمال بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ جو الگ الگ ہیں الگ الگ گرہ ہیں یہ الگ الگ کلروں کی طرف ارثہ دوستوں جو ان کے طرف یہ آکرشت ہوتا ہے جو بدھ گرہ ہے یہ ہر ایک کلر کی طرف جلدی آکرشت ہوتا ہے بدھ جب گنیش جی پر آتے ہیں تو چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی گنیش جی کو اپنے گھروں میں بیٹھا کر کے رکھتے ہیں ان کی کرتے ہیں بھگوان گنیش جی ہرے ورکش لگانے سے جلدی پرسند ہوتے ہیں ہر ایک کلر کی ورکش لگانے سے ویسے سبھی ورکش پرائے ہرے ہوتے ہیں کنٹو ہرے ورکش لگانے سے بھگوان گنیش جی جلدی پرسند ہوتے ہیں سفید مدار کی جڑ یدی اپنے گھر میں پوجہ ستھان پر رکھتے ہیں تو اس سے بھی بھگوان گنیش جلدی پرسند ہوتے ہیں مودک چڑھانے سے بھی بھگوان گنیش جی پرسند ہوتے ہیں دوست اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دو اور آسان ٹوٹک بتاؤں گا جس ٹوٹکے کو اپنا کر کے آپ اپنے جیون میں بدھ گرہ کے بہت سارا ڈھیروں سارے آشیرواد پرابت کر سکتے ہیں اور اپنی کنڈلی میں بدھ گرہ کو مضبوط کر سبھی لوگوں سے نیویدن کرنا چاہوں گا ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہوں گے تو دوستوں ہمارے چینل کو سبسکرائب اوشی کر لینا دوستوں جیوتش گرنط گنگا ایک یوٹیوب چینل ہی نہیں بلکہ آپ سبھی درشکوں کا پریوار ہے اور دوستوں ہم اپنے چینل کے مادھیم سے آپ لوگوں کو سرل سے سرل آسان جانکاری بتاتے ہیں دوستوں ہمارے ویڈیو میں بتائے گئے اوپائے بہت ہی سادھارن ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں کنطو ان کے پرحاو رامبان کی طرح ہے جس پرکار رامبان چوک ہوتا ہے دوستوں اسی پرکار ہم ویڈیو میں جو اوپائے بتاتے ہیں اس کے پرحاو اچوک ہوتا ہے ہمارے ویڈیو کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ لاب بھی لیتے ہیں اور انہیں کم ہی سمیہ میں اتیادھک فائدہ بھی ملتے ہیں تو ایسے کون سے ٹوٹکے ہیں جن ٹوٹکے کو کرنے سے بھگوان گنیش جلدی پرسند ہوتے ہیں ٹوٹکے کا مطلب کیا ہے دوستوں ٹوٹکے ہوا سرل کریا ہے جو کی کم سمیہ میں اتیادھک لاب دیتے ہیں تو یدی آپ جاگرت اپنے پاس میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بھگوان گنیش جی آپ کے اوپر میں صدیو مہربان ہوتے ہیں دیکھئے جو سپاری ہیں سے بھگوان گنیش جی کے سوروک مانے جاتے ہیں تو سپاری کو بھی جاگرت کرنا آپ کو آنا چاہیے تب آپ کو لاب ملیں گے سپاری کو کیسے جاگرت کرنا ہوتا ہے سپاری کو آپ کو دوستوں جس پرکار دوستوں اس منتر کا گیارہ بار جاپ کرنا ہے اور اسے پھر آپ کو اپنے پاس میں رکھ لینا ہے اسے آپ جو ہے ہرے کلر کے کپڑے میں باندھ کر کے رکھے تو اتیدھک لاب ملیں گے اس سے گنیش جی اور بدھ کا دانہ اور 21 دانے آپ کو اسے اپنے گھر میں رکھ ہے پوجہ انشتھان میں رکھ آپ اپنے گھر کے دوار پر باندھ سکتے ہیں یا پھر بیاباری ستھان ہے جہاں پر بیابار کرتے ہیں وہاں پہ باندھے دوستوں آپ کے انتی 101% guarantee ہے دوستوں 101% guarantee گنیش جی کے آشیرواد مل جائے ان کے لیے پھر کوئی بھی کارے اسمبھب نہیں ہوتا اب کیا کھائیں جس سے ہم جلدی دھنوان بنیں ہمارے جیون میں جلدی سے دھن آئے ہمیں ہر کشیتر میں سفلتا ملے تو دوستوں ہری چیز جیسے کہ ہم نے ویڈیو میں پہلے ہی بتایا ہے کی الگ الگ جو ہیں انہیں الگ الگ پرکار کے کلر ریپریزنٹ کرتے ہیں جیسے کہ دوستوں جو شنی گرہ ہے اسے کالے کلر کی وستو اپنی اور آکرشت کرتے ہیں بدھ گرہ ہے اسے ہر ایک کلر کی وستو اپنی طرف آکرشت کرتا ہے تو دوستوں جتنے بھی ہری چیز ہے جیسے کی پالک ہے دھنیا ہے ہر ایک کلر کی جوس ہے یا پھر دنچریا میں اپیوگ کیے جانے والے جتنے بھی ہری چیز ہے اس کا اتیادھک اپیوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ چاہیں تو ایک کپ دودھ کا کی رس نتی پینا شروع کر دیجئے ہوتا ہے اور یدی آپ ہمارے ویڈیو میں بتائے گئے اپائے سے جیسے کی ایک کپ دودھ گھاس کی رس پینا شروع کرتے ہیں تو آپ کے من شانت رہیں گے ایک آگر رہیں گے اور آپ کی اوپر میں بُدھ کا رہے گا اور ایک رتن ہے دوستوں جس رتن کو پہننے سے ہمارے بدھ گرہ مضبوط ہوتے ہیں اور بھگوان گنیش جی کے بھی آشیر باد پرابت ہوتا ہے دوستوں پنہ رتن پنہ رتن پہننے سے سوا پانچ پنہ رتن یدی آپ دھارن کرتے ہیں آپ چاہیں تو اسے اوپر پہن سکتے ہیں کنطو جو سوا پانچ رکھتی ہیں اسے بہت ہی اتتم کہاں ہے آپ اسے کنشتھا اونگلی میں اپنی کنشتھا اونگلی میں اسے دھارن کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے ایسے پوچھ کر دھارن کر سکتے ہیں بدھوار کے دن سوا پانچ رتی پنہ دن ہرے موں کی ڈال کا سیون کرنے سے لاب ملتا ہے ایسا مانا جاتا ہے ایسا کرنے سے آپ کی کنڈلی میں بدھ کی ستھتی مضبوط ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں اچھے بدھوار سمبندھت بھگوان گنیش سمبندھت جانکاری بتائی دوستوں اس جانکاری سے آپ کا بھلا اوش ہوگا تو یہ تھی آج کی خاص جانکاری آشا ہے کہ آج کی اس پرستوطی میں بتائی جانکاری آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک